جس لیتا بنگیشکر جی کی آج سالگرہ ہے اور ان سے اس سے بڑا ذاتی تعلق بھی رہا کہ ان سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے جس محبت سے جو ہے وہ ہم سے ملی اور جس موڈیسٹی سے ملی وہ انگلیویبل ہے جتنی بڑی وہ سنگھیں اور تنی بڑی انسان بھی ہیں اور ان کی سب سے بڑی کنٹریبیشن یہ آج ان کی سالگرہ ہے ان کی سب سے بڑی کنٹریبیشن یہ ہے کہ انہوں نے اگر ہندوستان اور پاکستان کے درمیان اگر کسی ایک شخصیت نے بہت یونٹی قائ کی ہے وہ اس میں لیتا بنگیشکر کی آواز اور ان کی سور اس لیے رہے گی کیونکہ ہم بھی انگر پاکستانی جو ہے یہ جب ان کی آواز کو لائک کرتے ہیں ان کی آواز سے محبت کرتے ہیں تو یہ فرق پھر مٹ جاتا ہے اس وقت کہ وہ ہندوستان سے ہیں یا ہم پاکستان سے حضرت عصار صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے لیتا بنگیشکر جی کی آج سالگرہ ہے پہلی بات یہ ہے کہ پچھلے دنوں آپ نے عابضہ پروین صاحبہ کے ساتھ جو کیا وہ پروگرام جیس بیوٹیفول آپ کو مبارک بہت شکریہ ہے سوائے اس کے ان کے بارے میں تو بات زیب نہیں دیتی سوائے اس کے کہ ہم نے تو ان کے گیتوں کی گود میں پرورش پائی ہے اور جو ایک دعا دیتے ہیں نا کہ تم جیو ہزاروں سال تو بظاہر بیمانی لگتی ہے لیکن یہ لطا منگیشکر صاحبہ جیسی روحیں ہوتی ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تم جیو ہزاروں سال کیونکہ وہ ہزاروں سال ہی جیتی ہیں جب تک انسانی سماعت موجود ہے لطا منگیشکر موجود رہیں گی زبادہ حسین صاحب بہت شکریہ آپ نے بڑے کم لفظوں میں بہت بڑی بات کہی اور اس میں کوئی دورہ نہیں ہے کہ ہم سب کی یہ خواہش ہے کہ جس طرح انہوں نے اپنی آج سالگناہ منا رہی ہیں آئندہ بھی آنے والے دنوں میں وہ مناتی رہیں اور ہیلڈی رہیں اور گانا تو وہ نہیں گاتی لیکن ان کی موجودگی بھی جو ہے وہ موسیقی کے لیے بہت نیک شغل ہے ہندوستان پاکستان دنیا میں جہاں جہاں پہ جو ہے وہ صرف سنوں کو سمجھا جاتا ہے نہ کہ قومیت کی بنیاد پر کوئی تقسیم کی جائے موسیقی کی ورلڈ میں ہمیں کل تک کے لیے اجازت